بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بناؤں گی سیخ کباب سیخ کباب وہ بھی دھوہ دار یہ ککنگ آئل میں گھی ڈال لیں گرمی کی وجہ سے گھی دیکھیں کیسے پگھل رہے چولے کو جلا دیا شورٹ کٹ ویڈیو ہم بنائیں گے جلدی جلدی یہ میں نے ایک بڑا پیاز لے لیا یہ میں نے اس کے ساتھ فروزن ہلدی میری ویڈیو ڈلی ہوئی ہے ساتھ میں نے فروزن ہلدی اور یہ رکھ دیا تھا یہ فروزن ہلدی ہے یہ ادرک ہے اور یہ لسن ہے لسن فروزن نہیں ہے ابھی پیچھا تھا یہ ہلدی کا اس کے ساتھ کلر لگ گیا ہے تو یہ اس کا یہ یلو یلو پانی ہے پیازوں کے ساتھ بھی لگ گیا ہے چھوٹ کٹ ویڈیو بنائیں گے ہم لوگ جلدی جلدی میں یہ ایک تماتل کے چار حصے کر دیئے بارش کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی پہلے میں نے چولا بائے رکھا تھا اب میں دیجکی اٹھا کر اپنی اندر سالن مالی لے آئیں کیونکہ بائے بہت تیز بارش ہو رہی ہے چولا میں نے اون کر دیا اچھا اس میں میں نے یہ ایک ٹوری دی ڈال دی تھی اور لسہ نگر کیوں میرے پاس پلیٹ ہوں پڑا تھا وہ ڈالا تھا آپ کے سامے تھوٹا سیر تماتر ایک پیاس اور ابھی نمک میرے کی مینٹ میں شامل کرنی ہے بہت کم ڈالیں گے فروزن سی کباب ہے میرے پاس تو ان میں بھی نمک میرے ساری چیزیں شامل ہیں ہلدی بھی جایا چکی ہے اب ہلدی اپنے نہیں شامل کرنی نمک اور میرے چاہیے اور گھنیا ڈال لیں آپ چاہیں تو اس مسالے کو بھی بلینڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس فروزن سی کباب ہے تو یہ ہم بنا رہے ہیں یہ بھی اسی میں شامل کر دیتے ہیں اس کی کریں گے کھوڑی گھنائی تاکہ پیاس بھی ہمارے کھوڑے گھر جائیں گے اور سی کباب بھی اندر سک جائیں گے یہ میں کوئلر رکھنے لگی ہوں یہ نپتہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں کوئلہ رکھ دیا ساتھ میں نے کوئلے کی دونی دیں گے کوئلہ ہنڈی کباب ہمارا بہت مزے کا بہت لذیذ بن کے کیار ہوگا کوئلہ چلتا ہو نظر آ رہا ہے کہ نہیں بارش کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی یہ کوئلہ میں نے رکھا ہے میرا خیال نہیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے کتنی مزے کی بارش ہو رہی ہے ادھر دو تین دن سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی کل جمعہ والے دن جمعہ تو جمعہ رات کی رات بھی بہت گرمی تھی جمعہ کو دن کو اور آج اللہ تعالی نے دیکھے آج ہفتے کا دن ہے تو دس تاریخ ہے آئی بارش ہو گئی بہت اچھی بارش دس جولائی جائے گی دس جولائی کی خوب گرمی بھی دو دن پڑی ہے اور بارش بھی آج ماشاءاللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے یہ دیکھئے ہمارے پوتوں نے بھی نہا لیا ساکھ سترے ہو گئے دھول مٹی سے گندے ہوئے پڑے تھے چلیں دیکھ کوئلہ میں نے رکھ دیئے یہ فریش مکھان ہے میرے پاس نظر بھی نہیں ہے ایتنا وائیڈ کلر اس کے یہ فریش مکھانے اسی میں سے میں تھوڑا سا توڑ کے یہ اس کے اوپر دے دوں گی اور یہ اوپر سمکار دیں گے کور اچھی طرح کور کر لیں یہ بے شکس دس منٹ تاک پڑا رہے ہیں اس کے بعد ڈش آٹ کریں گے ہم دو مرحبات شکر جد کپ مرحبات جد مرحبات